السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نور بھائی آپ دیکھ رہے ہیں رومن بزنس سینٹر یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ہی کونگے اور میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں دو تین طرح کے بزنسز کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی میں اپنی بزنس میں ایکسپیرینس کرتا ہوں یا جو کچھ میں سیکھتا ہوں تو وہ میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا رہوں تو میرا کنسٹریکشن کے بھی بزنس ہے تو میں انشاءاللہ اس کے مکمل معلومات اور اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ اور کچھ جو ہمارے پروڈیکٹ ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو مکمل پروسیجر مکمل ڈیٹیلز سمجھاتا رہوں گا اور آگر آپ کا کنسٹریکشن کے حوالے سے یا کوئی اس فیلڈ سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہو تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہو میں اپنے ٹیم کے نمبر بھی اس ویڈیو میں کہیں نہ کہیں منشن کروا دو گا تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے یہ ہمارا ڈائیورلے لاتے جس کی لمبائی پندرہ پنتالیس ہے یہ گیراج یہی پہ آپ کو بہت آسانی ایک گاڑی کڑی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلکس ہے مہران ہے خورے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر سزوکی مرکل بھی ہے تو ایون وہ بھی کڑی ہو جائے گی جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں گیراج کے ساتھ واش روم ہے واش روم بھی آپ کو چیک کر رہتے ہیں یہ واش روم انٹر ہوتے ہیں ساتھ واش روم ہے اور اس میں ٹائل بڑی بہترین لگی ہوئی ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہو اس وقت طولہ سا اندھیرہ ہے اس سے ایترہ شو نہیں ہو رہا تو میں آپ کو شو کروا دوں گا اب یہ تھا گیراج گیراج میں بھی بڑی بہترین اور آج کل کی حساب سے نئی ڈیزائننگ ہوئی پڑی ہے اور اس کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں انٹرس میں مہر انٹرس جس سے آپ ٹی وی لوگ کہتے ہیں جیسے ہی آپ انٹرس سے ان ہوتے ہو دروازے کے ساتھ ہی کچنیں یہ کچنیں بڑا بہترین اور اس کی آپ دیکھئے بلکل مکان کمپلیٹ ہے توڑی بہت کام وغیرہ رہ چکے تو وہ بھی انشاءاللہ کل پرسو تک کمپلیٹ ہو جائیں گے اور کچن کے ساتھ یہ ٹی وی لونگ ہے ٹی وی لونگ ہے یہ سامنے آف آئیٹ کلر ہوا ہے اور یہ بڑا بہترین اور یوں سمجھو نا کہ مکان کو چار چاند لگانے والا کلر ہے یہ بلکل ٹی وی لونگ ہے آپ یہی پہ بیٹھے کچھ کر سکتے ہو اور یہی پہ آپ آرام سے ٹی وی بھی رکھ سکتے ہو اس ٹی ٹی روم بھی اس کو بنا سکتے ہو اور باہر کی سیلنگ اور اس سیلنگ میں بھی ڈیفرینٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ اس سے بھی زیادہ یونیک اور خوبصورت ہے روم کے ساتھ انٹر ہو کے لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے ساتھ ہی ٹی وی لونگ ہے کافی بڑا سا اور ٹی وی لونگ کے ساتھ انڈ پہ ماسٹر بیڈ روم یہ ہم انٹرنس میں انٹر ہو گئے اب یہ بیڈ روم ہے اور بیڈ روم میں مجھے جو چیز اچھی لگی ہے نا ان کی یہ ڈیزائن اس ڈیزائن کے خاصصیت یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے چیز کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے اس کی میچنگ کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہی پہ آپ کوئی دو تین طرح کی ڈیزائن ہی کرتے نا تو پھر ان کی میچنگ تھوڑی سی مشکل ہوتے دی اب اسی روم میں بھی سیلنگز وغیرہ ہوئی پڑی ہے جیسے ہی ہم ماسٹر بیڈ روم میں انٹر روم ہے سامنے ہی ہمیں بالکونی نظر آ رہی ہے بالکونی میں بھی اچھی خاصی سپیس ہے آپ اس کو یا جو پڑے لکھتے لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں وینڈیلیشن تو یہ وینڈیلیشن والا ہے روم اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اینڈ والے روم میں ٹی وی لوگ کے ساتھ وہیں پہ واش روم میں ہی ہے واش روم کے خاصیت یہ ہے کہ بڑا یونیک سا اور بڑا بہترین سا اس کا ڈیزائن بنایا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ واش روم کے اوپر جو ڈیزائن لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ بیسر لگا ہوا ہے واش روم کی سیٹ وغیرہ تو یہ مکمل پروسیجر ہے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے دوسری پورشن کی طرف یہ تھا پہلا پورشن گیٹ سے انٹر ہوگے اب ہم چلتے ہیں اوپر والی سٹوری کی طرف یہ سیڑھی یہ چڑھتی ہے آئیے اور دیکھیں نا مجھے خود بزارتے جو چیزیں اچھی لگیتے اس کے فکشن بڑی بڑکا محال ہے اگر آپ یوں ہاتھ گرو گے نا تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں کسی ماسٹر بندے نے یہ ٹرم کروایا ہے اب یہ ہمنا اوپر والی پورشن میں انٹر ہو چکے ہیں اوپر والی پورشن میں انٹر ہوتی ہی رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کچھن نظر آئے گا اب یہ ہمرا کچھن ہے میرے خیال میں کیونکہ میرے بھی یہ بزنس نے کنسٹیکشن کا تو اڈائی مردہ میں پندرہ پینتالیس میں پندرہ پینتالیس میں اتنا بڑا کچھت بہت کم جگہوں پہ ملتا ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ نہیں ملتا ملتا ہے لیکن بہت کم جگہوں پہ یعنی اوپر سے انٹر ہوتے ہیں کیچر آپ دیکھ سکتے ہو بہتری ہے سب میڈیوم فیملی کے لئے بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اوپر یہی پہ بھی سیلن کی ہے آپ چاہت کر سکتے ہو سیلن کتنی بہتری لاکھ جواب ہوئی پڑی ہے اور جیسے ہی ہم کچھن میں انٹر ہوتے کچھن دیکھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی یہی میں ہے کہ بیڈروم ہے اس بیڈروم میں انہوں نے کندر پکرہ میں بڑے پیارے کیا ہے اور اس کے ساتھ یہی پہ بھی سیلن ہوئی ہے اوپر والے کمرے کی سیلن نیچے والے کمروں کی نسبت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہی یونیک شیئر یہ پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے بھی آپ نے انٹرنس پہ دیکھا ہوگا اس طرح کے کچھ دافت ہے یہ سافر مکان بڑھ رہا تھا جس کی نمی کی وجہ سے یہ ہوئا ہے لیکن یہ بھی وقت دور پہ آپ کو دعا کے دیدے کہ کوئی مشکل نہیں ہے اب جیسے ہی ہم اس میں انٹر ہوتے انٹر ہونے کے ساتھ یہی بھی ایک واش روم ہے اور واش روم میڈیم سائز کا ہے بہتری انہیں اچھا ہے اور واش روم کے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو ٹائل بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے ساتھ یہ بیسن لگا ہوا ہے باقی یہ اور ان کی جو میں نے پہلے بھی ارز کی دینا کہ سب سے اچھی چیز یہ اوپر انہوں نے واش روم کے اندر میں ڈیزائن اوپر بنا کے دیئے تو یہ مادرن دور کا مادرن گار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے پورشن میں یہ باہر جو اڈائی فٹ شیڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بالکونی بالکونی بھی بڑی یونیک سی اور بڑی بہترین سی بنائی ہے یہ ڈیزائن ہوا پڑا ہے اور یہ انہوں نے گریلز لگائی ہوئی ہے اور یہ گریل بھی ویسے دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ لکڑ کے ہے لیکن بڑی مہارت کے ڈیزائن اس میں بھی ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں آپ کو یہ مکان فرنٹ سے دکھاتے ہیں اور یہ اوپر والے پورشن جا سوری دوسری چیز میں بھول گیا اوپر والے پورشن میں کچن کے ساتھ آپ کو ایک بیڈ روم بھی لے گا اور بیڈ روم رائیڈ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے لیٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ اوپن کے لیاں چھوٹا سا ایک سین بھی کیا سکتے ہو تو اس میں بندہ آپ کو کپڑے بغیرہ یا کوئی کیلے تھوڑا بہت ایکسرسائز پر خیرہ بھی بندہ ایزیلی کر سکتے تو یہ چھوٹی سی جگہ ہے تو مکان بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور اس کی مکمل کی ٹیل آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ایک بائے کرنا چاہے تو آپ ان نمبروں پہ رابطہ کر کے اس کو بائے کر سکتے ہو نمبر وغیرہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے تو آپ ہمارے ورسائر نمبر بھی بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہو یہ جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے ڈی پی لگی ہوئی ہے یہ اب ان کا فرانٹ ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے والسلام اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چاہہے اللہ حافظ مجھے مجھے لگاتا اللہ حافظ موسیقی